آج کے سبق میں آپ مد کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی اتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ مد کے حروف تین ہیں علیق واؤ اور یعی جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا اور اسباب مدہ یاد رکھیے دو ہیں ایک تو ہے حمزہ متحرک کیا نام ہے حمزہ متحرک اور دوسرے سکون کیا نام ہے سکون اب دو کی وجہ سے مد پیدا ہوتا ہے یعنی کھینچا جاتا ہے پہلا جو مد ہے وہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑا مد ہے یاد رکھیے حمزہ جو ہے دو شکلوں میں آتا ہے ایک حمزہ بشکل حمزہ اور دوسرے حمزہ بشکل علیق کہ جس پر زبر زیر پیش ہو ایسا علیق وہ حمزہ کہلاتا ہے اب دونوں کی تخصیم یاد رکھیے کہ جس حروف مدہ میں سے علیق واؤ یا کوئی آجا اس کے بعد یہ حمزہ آجا اس شکل میں تو اس مد کو کہتے ہیں مد متصل کیا نام ہے مد متصل یعنی اس کو واجبی طور پر ہم پانچ حرکات کے برابر لمبا کریں گے اور یہ علیق کے بعد بھی آتا ہے یا کے بعد بھی آتا ہے اور واؤ کے بعد بھی آتا ہے تین حروف حروف مدہ ہیں تینوں کے بعد جب اس شکل میں آجا ہے تو مد متصل اسی طرح دوسرا ہے مد کہ علیق کے بعد یا یا کے بعد اگر یا اور واؤ کے بعد جب آجا ہے علیق اس طریقے سے کیونکہ حمزہ بشکل عریف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل کیا نام ہے مد منفصل مد منفصل مد منفصل اس لیے کہ سبب مد یعنی حرف مد جو ہے وہ ایک کلمے میں آرہا ہے اور ایک کلمے مد متصل میں آتا ہے اور دو کلموں میں مد منفصل میں آتا ہے یہ آپ بات یاد رکھیں ذہنی طور پر کہ ایک کلمے میں اگر آ جائے حرف مد تو وہ ہوگا مد متصل اس کو لازمی طور پر کھینچیں اگر دوسرے کلمے میں آ جائے حمزہ بشکل علیف یہ اس کی پہچان بھی ہے تو وہ ہوگا مد منفصل اور اس میں آپ کے اختیار ہے کہ آپ اس مد کو ایک علیف کے برابر یا دو یا تین کے برابر کھینچ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں میں اس کا رواج تین علیف کے برابر پورا مد کرتے ہیں لہذا ہم پورا مد کریں اب دوسرا جو آپ کو سبب بتایا مد کا وہ ہے سکون سکون چاہے جزم کی شورت میں ہو چاہے شد کی شورت میں اور اس سے پہلے لازمی طور پر علیف یعنی جو حرف آ رہا ہے وہ معروف ہو یعنی پہلے سے وہ علیف کے برابر لمبہ ہو اس کے بعد اگر ساکن آ جائے تو پھر اس کو کھینچتے ہیں چھے حرکات کے برابر اس کا نام ہے مد لازم مد لازم تو آئیے اب اس کی مشکل کرتے ہیں پہلے مد متصل کی کرتے ہیں پھر دوسرے مون فصل اور لازم کریں جیم زبر علیف مدہ جا جیم زبر علیف مدہ جا حمزہ زبر ا جا جا جیم زیر یا مدہ جی جیم زیر یا مدہ جی حمزہ زبر ا حمزہ زبر ا جی ا جی ا سین پیش واو مددہ سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لام کھڑا زبر مدہ لام کھڑا زبر مدہ لام عمزہ ذریعی کاف زبر کا کاف زبر کا اولائی کا اولائی کا اور یہ ہے مثال مدہ منفصل کی کہ ماں کے اوپر مد ہے یہ علامت چھوٹے مد کی اس لئے کہ حرف مد دوسرے کلمے میں ہے اس کو ہم وہی تین علق کے برابر کھینجیں گے ما اغنى بما انزل فى انفسكم لا اعبد قَالُوا اَتَجْعَلُوا قَالُوا اَتَجْعَلُوا کَمَا اَرْسَلْنَا قَالُوا اَوْسَلْنَا یہ تھی مثالیں مد منفصل کی آپ نے دیکھا کہ یہاں حمزہ بشکل علف آ رہا ہے یہ اس کی پہچان ہے اور مد یہ چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ چھے حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں اب دیکھئے یہ دو مثالیں ہیں مد لازم کی پہلی تو ہے جزم کے ساتھ علف مد لام ساکن علف مد لام ساکن حمزہ کھڑ زبر آ نون زبر نا اسی طرح یہاں دیکھئے بہت زبر علف مدہ ہے آگے لام مشدد ہے یہاں شد کی وجہ سے پہلے علف معروف ہے تو یہاں مد ہوگا چھے حرکات کے برابر وَلَا بَّالِّيْنَا اب ایک دفعہ پھر ان مثالوں کو آپ سن لیں جاء 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 جیئ جیئ سوء 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 یہ تین مثالیں تین حروب نہیں آگئیں اب منفصل میں تین حروب مثالیں آپ سنے اب یا کی مثال اب اسکباد ضاو مادا کی مثال قالوا اتجعل قالوا اتجعل الان الان ولا الضالين الان تو عزیز طربہ یہ تھے مثالیں تینوں مدود کی مد متصل منفسر مد لازم کی اس کلاوہ اور مدوں کی قسمیں بھی ہیں جو کہ آگے اسباق میں آپ کو سمجھا جی جائیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین